بیجنگ میں اسرائیلی راجنے کو چاکو مارا گیا ہے اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے یہ بہت بڑی خبر یہ جو گھٹنا ہوئی ہے یہ بیجنگ میں ہوئی ہے چائنہ میں ہوئی ہے بیجنگ میں اسرائیلی راجنے کو چاکو مارا گیا ہے تو دیکھیں جو نفرت ہے جو آگ ہے وہ چائنہ تک پہنچ گئی ہے چین تک پہنچ گیا اور یہ جو خبر بتائی جارہی ہے اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے بتائی جارہی ہے اسرائیلی میڈیا اس طرح کی خبر بتا رہی ہے کہ بیجنگ میں یہ واردات ہوئی ہے یہ گھٹنا ہوئی ہے اور یہاں پر اسرائیلی راجنے کو چاکو سے وار کیا گیا ہے کومنڈور جی جے سنگھ میں آپ کے پاس آ رہی ہوں اسی خبر کے ساتھ اس کے دورگامی پرنام سمجھ میں آ رہے ہیں کہ یدھ تو چل رہا ہے اسرائیل ورسس فلسطین لیکن اثر دیکھئے بیجنگ میں ہو رہا ہے دیکھئے اس کو میں کہوں گا کہ یہ بالکل ایک آئیسولیٹڈ ایونٹ ہے کیونکہ جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں ان کی سرکشہ کا کام اس گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے جہاں پہ وہ رہتے ہیں تو یہ چائنیز جو پرٹیکشن ہے جو چائنیز سیکیورٹی جو ان کے راج اپنے جسے کہتے کہ ڈپلومیٹک انکلیو کے آجو باجو وہ رکھی ہے اس کے اندر ایک بریچ کہا جائے گا اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں جنرلائز کہ ان کے اوپر ہم نے شروع ہو گئے ہیں مگر ایک آئیسولیٹڈ ایونٹ ہے مجھے پورا وشواش ہے کہ جو چائنہ ہے وہ اس کے اوپر جرور کوئی نہ کوئی ایک ایک اکشن لے گا اگر یہ آئیسولیٹڈ ایونٹ ہے تو کون کر سکتا ہے یہ آئیسولی آئی ہے جو عرب دیشوں کے دیش وہاں پہ ان کی ڈپلومیٹک ہائی کمیشنز ہیں ہو سکتا ہے کہ پیلیسٹین کا ہو ہو سکتا ہے کہ وہ جو اس کی سپورٹ میں ہیں جیسے ایران ہے وہ کہتا نہیں مگر ایران بھی اس کی سپورٹ کے اندر ہے وہ کر سکتے ہیں اور یہ ایک میں سمجھوں گا کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ لون گلف ایک آدمی جو جوش میں جو آپ نے ہو چکا ہے اس نے ایسے اس ڈپلومیٹ کے اوپر حملہ کیا ہے مگر یہ جنرلائز نہیں کیا جاتا سمجھائیے جس طریقے سے گازہ پٹی کے پورے علاقے کو گھیر لیا ہے اسریلی سینکو نے کیا یہ مانا جائے کہ آج اسریل فائنل اٹیک کرے گا گازہ پٹی میں ہماس کے لڑاکوں پر یہ اٹیک میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ ایک فیز وائز اٹیک ہوگا اور ہم ابھی امید نہیں کرتے ہیں کہ ابھی گازہ پٹی کے اوپر اٹیک ہونے والا ہے سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کا جو ہوسٹیجز کو فری کرانا اور مجھے ایسا اندیشہ ہے کہ ان ہوسٹیجز کو ٹنل کے اندر لے کے یہ لوگ اپنا چلے گئے ہیں بیکاوز وہ سب سے سیکیور ایریا ہے اور ٹنلنگ کے اوپر جو ایک سپیشلائز آپریشن ہوتا ہے وہ ایک سپیشل فورسز کریں گی ابھی ان کے پاس اوٹھ سینسنگ ایکوپمنٹ ہے ان کے پاس کمپنیکیشن انٹیلیجنس ہے یومن انٹیلیجنس ہے ابھی تک اسرائیل کا جو مساد ہے اس کو یہ انفرمیشن مل چکی ہوگی اور میری جو یہ خبر ہے اس کو بارہ لوکیشنز آلنڈی ایڈنٹیفائی ہو چکی ہیں جہاں پہ حماز ملٹنز چھپے ہوئے ہیں اور یہ سارے ٹنل کے اندر ہے تو یہ پہلا آپریشن جو میں ابھی دیکھتا ہوں وہ ایک سپیشل فورسز کا آپریشن ہوگا اور وہ ٹنلنگ کی اوپ ہوگا آپ کو یاد ہوگا ویتناب کی لڑائی میں ٹنل ریٹ کر کے اس کو ریٹ سولجر بولتے تھے ان کو یہ ایک پگمی کی طرح تھے چھوٹے کت کے تھے ان کے پاس کافی انپٹ ہوں گے بڑی تیاری میں وہ بھی ہیں اور اعلان بھی کر دیا ہے اسرائیل نے جیسا کی ہم لگتار آپ کو بریکنگ نیوز بتا بھی رہیں گے